اطلاع ہے رمان الرحیم ناظرین امید کرتا ہوں خیروفیت سے ہوں گے آج ان تمام انویسٹرز کو تمام کلائنٹس کا اپنے تمام احباب کا جو میرے اس چینل کی اوپر ویڈیوز بات کرتے ہیں ریگارڈنگ کنگڈم ویلی اسلام آباد جو کہ کنگڈم ویلی نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کو دینے والا ایک پروجیکٹ اور این او سی والا چکری روڈ کی اوپر ایک پروجیکٹ ہے جو احباب نے جن کلائنٹس نے جن انویسٹرز نے میری کمپنی کے تھرو اور میرے تھرو بوکنگ پروسیس کروائی ہیں میں پہلے بھی شکریہ ادا کر چکا ہوں اور ایک بار پھر جو ہے ان تمام احباب کا مشکور ہوں اور تمام کلائنٹس کا اور کمنٹس کے اندر ضرور اظہار کریں اگر آپ ہماری سروسی سے سیٹسفائیڈ ہوئے ہیں اسی طرح جتنی بھی جو ہے پروجیکٹس کے اندر میری ٹیم الحمدللہ کام کر رہی ہے اور پچھلے آٹھ سال سے ہم سروسیز دے رہے ہیں ایف ٹین مرکز کے اندر تو آنے والے وقت کے اندر بھی ہم انشاءاللہ اسی طرح سروسیز دیں گے اور اسی لیے کہ یہ آپ دیکھیں کہ جو کلائنٹس یا جو لوگوں کو مطلب کہ ڈبل مائنڈ کا شکار رکھتے تھے کہ آپ نو پچھتر نہ لیں آپ جو ہے وہ آٹھ لاکھ والی فائل لیں کیونکہ اس کے اندر ان کا مارجن زیادہ تھا ہمارا مارجن ہمیشہ جس کا ڈیلر کے اندر ڈیلر کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے ڈیلر وہ چیز دیتا ہے لیکن میری یہ ہمیشہ سے ڈیف فرس سے یہی کوشش رہی ہے کہ دیکھو ریزک ہمیشہ بانٹنے سے بڑھتا ہے آپ مل بانٹ کے کھائیں آپ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں سارے مل کے ایک چیز کو ڈیلز کو مچور کریں تو ہمیشہ میرا یہی موقف رہا ہے اور اسی چیز کے اوپر میں زور دیتا رہا ہوں کہ جی آپ سارے اس چیز کو لے کے چلیں اب دیکھیں کہ جن احباب نے آٹھ لاکھ والی فائل ہمارے ترو بوکنگ پروسیس کروائیں الحمدللہ یہ آپ میرے ٹیبل کے اوپر اور یہ میرے آفیس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ درجنوں کے حساب سے جو ہے یہ فائلز جو ہیں یہ آپ دیکھیں کہ درجنوں کے حساب سے فائلز جو ہیں نا وہ تمام تر کلائنٹس کی آ چکی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ اب تھوڑا سا کیمرہ نیچے کریں اور دکھائیں جو میرے کلائنٹس اوور سیز پاکستانی ہیں اوور سیز کے اندر ہیں جو یہاں پر سائٹ کے اوپر آ کے وزٹ نہیں کر سکتے میرا آفیس نہیں وزٹ کر سکتے اور میری سرسیز کو دیکھیں کہ میں یہاں پر بیٹھ کر اپنے کلائنٹس کو کس طریقے سے سیٹسوائیڈ کرتا ہوں اور آفٹر سیل سرسیز بھی دیتا ہوں کہ اگر وہ اوور سیز کے اندر ہیں تو اوور سیز کے اندر اگر وہ پاکستان سے باہر کسی شہر کے اندر ہیں تو ہم ان کو بقیدہ جو ہے وہ ڈی ایچ ایل ٹی سی ایس کرنے کے جو ہے وہ روادار ہوتے ہیں اور ہم ان کو ٹی سی ایس کرتے ہیں یا ان کا کوئی بھی دوست احباب رشتہ دار عزیز و قارب اسلام آباد کے اندر ہوتا ہے تو ہم اپنی چیز اپنے آفیس کا اڈریس دے کر وہ ہم سے کلیکٹ کر لیتا ہے تو ناظرین جو پروپاگنڈے ہوتے ہیں جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ ضائع کرتے ہیں تو آپ سے میری ہمبل ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ حقائق پر مبنی چیزوں کو دیکھا کریں آپ آئیں آفیس ویزٹ کیا کریں آفیس ویزٹ کرنے کے بعد آپ دیکھا کریں کہ جو بندہ مارکیٹ کے اندر اتنی عرصے سے بیٹھا ہے آپ کا لاکھ ڈیڑھ لاکھ رپے لے کے وہ کہاں جائے گا آپ دیکھیں جن کلائنٹس نے بھی مجھے پیسے دیئے میری ذات کے اوپر ٹرسٹ کیا آج ان کی کمپنی کے طرف سے فائلز بن کر آ گئی ہیں کوئی میں نے اپنے آفیس کی جگہ گھر سے فائل نہیں بنائی یہ کمپنی کے طرف سے فائلز بن کے آئی ہیں آپ دیکھیں اس چیز کے اوپر کہ کمپنی نے اس کے اوپر جس نے جو انسٹالمنٹ دی تھی اس کی انسٹالمنٹ کی رسید مجود ہے جس نے جو چیز دی تھی اس کے مطابق اس کی چیز مجود ہے اس کے اندر بتا چکا ہوں اور اس کے اوپر جو انسٹالمنٹ پلین بن کے آ گیا بینک ڈیٹیلز آ گئی جس کے اندر آپ نے نیکسٹ جو ہے انسٹالمنٹ سپیڈ کرنی ہے اب اس کے اندر آپ کا اور سوسیٹی کا ریلیشن باقی ہے ہمارا آپ کا ریلیشن بھی باقی ہے لیکن ہم آپ کو کسی جگہ پرابلم ہوگی کچھ چیز سیل کرنا چاہ رہے ہوں گے تو پھر بھی ہم آپ کے ساتھ کڑھیں پروفٹ کے اوپر لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ بکنگ نہیں آئے گی فائل نہیں بن کے آئیں گی تو یہ میں نے خود اپنے گھر میں تو پرنٹ کی نہیں ہے یہ کمپنی کے طرف سے فائل آئیں گے اور کنگڈم ویلی نے ہی یہ فائل پرنٹ کر کے دیئے اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کنگڈم ویلی کی طرف سے درجنوں کے حساب سے الحمدللہ دو اڑھائی سو فائلز جو وہ میری کنگڈم ویلی کے اندر پانچ مرلا کے سائز کی جسٹ تھی اس کے علاوہ دس مرلا ایک کنال کمرشل دو کنال آٹھ کنال کے فارم آسز یعنی بہت ساری انویسٹمنٹ الحمدللہ میں نے کمپنی کے اوپر دیکھیں آپ نے جب انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ کو کسی نہ کسی کی ذات کے اوپر ٹرسٹ کرنا پڑے گا ٹرسٹ نہیں کریں گے تو معاملات آگے کنٹینئو نہیں ہوں گے معاملات آگے نہیں چلیں گے تو لہٰذا آپ ٹرسٹ کیا کریں کسی طرح کی سیلس سرویسز بھی ملیں گی اور آپ کسی طرح بکنگ پروسیس بھی ہوگا اور آپ کو بکنگ بھی کروا کر دیں گے ایک موقع میری ٹیم کو ضرور دیں تاکہ آپ اوورسیز کے اندر کسی جگہ کے اوپر ہیں آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہو جن کلائنٹس نے یہ میرے ترو بکنگ پروسیس کروای ہے ان سے گزارش ہے کہ کمرش کے اندر ہماری سرویسز کے بارے میں ضرور اپڈیٹ کریں تاکہ آنے والے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ہم کتنی نیک نیتی کے ساتھ دل لگی کے ساتھ محنت کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو ناظرین ہمارے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آنے والی ڈیٹیلز بروقت آپ کو اس چینل کے ذریعے ملتی رہیں مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ